موسیقی سربراہی میں قائم ہوئی جس نے تقریباً چھے صدیوں تک پوری دنیا پر حکمرانی کی اس سیریز نے دنیا بھرک 146 ملکوں سے سامعین کو اپنی طرف راغب کیا کرولس عثمان میں تاریخ کے اہم کردار بامسی بیرک الپ کو دکھایا گیا ہے جن کا کردار نورو دن سونماز نامی ایک اداکار نے اس سیریز میں ادا کیا دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرولس عثمان کی یہ سیریز ڈرلس ارتغرل کا اگلا حصہ ہے ڈرلس ارتغرل میں آپ نے دیکھا کہ ارتغرل غازی نے کیسے کائی قبیلے کو اپنی ان تھک محنت کے ساتھ پاؤں پر کھڑا کیا لیکن یہاں کرولوس عثمان میں ارتغرل غازی کے فرزند عثمان غازی کیسے سلطنت عثمانیہ کو دنیا کے نقشے میں لاتا ہے یہ بتایا گیا ہے دوستو بامسی بیرے کا کردار ڈرلس ارتغرل میں بھی دیکھا گیا تھا جس کے پانچویں سیزن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بامسی علپ نے کیسے مشکل سے مشکل حالات میں ارتغرل غازی کے ساتھ جدو جہود کا نہایت ہی امدہ کردار پیش کیا دوستو میں نے بامسی بیرک علپ کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں کہ بامسی بیرک علپ کون تھا سلطنت عثمانیہ کے قیام میں بامسی بیرک علپ کا کیا کردار تھا بامسی بیرک علپ کا کئی قبیرے سے کیا تعلق تھا بامسی بیرک علپ کا کب انتقال ہوا اور بامسی بیرک علپ کی جو قبر ہے وہ کہاں پر واقع ہے دوستو بامسی علپ کی ہسٹری کو پرکھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں ازر اقبال بنگش اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو ہمارے اس منفری چینل کو سبسکرائب دنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کلامت کو ضرور دبائیں دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی دوستو اس سریز میں چند کردار ایسے ہیں جن کا ارتغرل کی حقیقی زندگی میں ارتغرل غازی سے کبھی واسطہ نہیں پڑا اور نہ ہی تاریخ میں ان کی آپس کی ملاقات کا کوئی ثبوت ملتا ہے یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ بامسی بیرک علپ انہی کرداروں میں سے ایک ہے اس کی تاریخی خیالات کے بارے میں لوگ جاننے کے لیے بہت بیتاب رہتے ہیں مگر اس سے مطالق بہت کم تفصیلات دستیاب ہیں بامسی بیرک ایک اوغو سردار بے بورے کا بیٹا تھا جس کی شادی ایک اور اوغو سردار بچن بے کی بیٹی بانو چیچک سے ہوئی شادی کے دوسرے دن بامسی کے والد نے دیکھا کہ بامسی بیرک کا خیمہ پھٹا ہوا تھا اور وہ اپنے بھائیوں کے سمیت غائب تھا اصل میں بامسی بیرک کو بازنطینی سلطنت کے سپاہیوں نے حملہ کر کے پکڑ لیا تھا اور اس دوران اس نے اپنی زندگی کے سولہ سال بازنطینی سلطنت کی جیل میں گزار دیئے بامسی بیرک اپنی زندگی میں نہ تو کبھی ارتغرل سے ملا اور نہ ہی اس کے دور میں زندہ تھا بامسی علب کو ڈرلس ارتغرل اور کرولوس عثمان میں رکھنے کا یہ مقصد تھا کہ اس بہادر آدمی کی یاد تازہ رکھی جائے اور اس بہادر جنگجو کو خراج تحسین پیش کیا جائے یہ ترک تاریخ کا ایک عظیم جنگجو ہے اور بہت سی لوگ کہانیوں میں اس کا ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ ترکوں کی قدیم تاریخی کتاب دیڈے کرکت میں اس کا ذکر ان الفاظ میں ہے کہ بامسی جسمانی طور پر بہت مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل انسان تھا بامسی حقیقی زندگی میں ایک مزہیہ انسان اور ایک بہادر جنگجو تھا اور بازنتینی جیل میں جہاں بامسی نے سولہ سال گزارے وہاں ایک شہزادی سے اسے پیار ہو گیا جس نے جیل سے فرار ہونے میں اس کی مدد کی جبکہ اس کی بقیہ زندگی کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا اور نہ ہی کسی جگہ مزید حالات زندگی درج ہیں بامسی کو ڈرلس ارتغرل میں بھی ہنسنے ہسانے والا نرم دل انسان دکھایا گیا ہے جو میدان جنگ میں ایک بہترین سپاہی اور شہ سوار ہے جبکہ عام زندگی میں نہایت نرم دل اور حساس مزاج کا مالک ہے جو کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اس سیریز میں جیسا کہ آپ نے دیکھا بامسی کو ایک بازنتینی شہزادی سے پیار ہو جاتا ہے جو کے بعد میں شادی میں بدل جاتا ہے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں شیئر ضرور کر دیجئے گا اور کومنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ اگلے ویڈیو کس عظیم جنگجو کے بارے میں آپ کے لئے بنائی جائے موسیقی